جی نمسکار بین بی آل انڈیا میں آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میرے جگہ نات اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس کی خاص خبریں بتاتے چلے کی بند بیبھاگ کے دوارہ برچہ روپن کے کائر کرم میں پہنچے گانڈے ویدھائک ڈاکٹر سرفراز سے احمد نے کہا کی برچی ایک ایسا ہے جو آپ اگر لگاتے ہیں تو نشت روپ سے آنے والے سمیں میں فل اور چھایا دوڑوں ملے گی بتاتے چلے کی بند بیبھاگ کے کائر کرم کے دوارہ بھینگاباد کے گھوٹیا اس پیپرا ٹول کے پاس برچہ روپن کا کائر کرم شبہرم کیا گیا بتایا جا رہا ہے کی پورے بھینگاباد بند چھترے میں اسی ہزار پودھے لگائے جائیں گے جو بند بیبھاگ کے سمین پر ادھر گانڈے ویدھائک ڈاکٹر سرفراز سے احمد نے کہا کی گینڈرو سے لے کر پیپرا ٹول تک پینس سٹھ ہزار ورچ لگائے جائیں گے وہیں موتی لیدہ میں پندرہ ہزار بطلب کل اسی ہزار ورچ لگائے جائیں گے جو چھائے دار بھی ہوں گے اور فلدار بھی ہوں گے ادھر انہوں نے کہا کی لوگوں کو پریریت کرتے ہوئے کی جو ورچ جو کٹ رہے ہیں ہرے بھرے اس کو نہ کٹیں کیونکہ پودھوں سے ہی ہمیں صحیح طریقے سے سوست رہنے کا اوسر اور موقع ملتا ہے اگر پیڑ ہی نہیں رہیں گے تو ہم سب سوست نہیں رہیں گے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کی کرونا بیسوک مہماری کا کارن بھی یہی بنتا ہے کہ جہاں پر ہرے بھرے پیڑ ہیں سود واتا ورن ہیں وہاں کرونا نہیں پہنچ باتا ہے اگر ہم سب برچ لگانے میں ایکٹیب ہوتے ہیں برچ لگانے میں جاگرک ہوتے ہیں تو نشت روپ سے یہاں ایک سارتھک پہل ہوگی بڑے رہیں بین بی کے ساتھ اور دیکھتے رہیں کب کہاں اور کیسے کیونکہ بین بی سچ ہے تو بولے گا جہو جہن ست میں جہتے بندے ماترم جانکاری دے دیں کہ ادھر ڈاکٹر سرفراز احمد نے کہا کہ ان کے علاوے اور کئی باتیں کہی انہوں نے آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر سرفراز احمد بنے رہے ہیں بین آباد کے پیپرا ٹول سے گینرو تک پائنس سیٹھ ہزار برچھاروپن کیا جائے گا بتا جاتا ہے کہ گانڈے ویدائک ڈاکٹر سرفراز احمد نے اس کا سوہرم آج بین آباد کے پیپرا ٹول کے میدان سے سرو کیا بتا جاتا ہے اس توران بن بی بھاگ کے ڈی اے فو رینجر اجے کمار زہموموں کے فرکھرنا دیخشن نورام کس کو عرف ٹائگر سمیت کئی لوگ وہاں پر موجود تھے وہیں یوہ نیتہ حسنین عالم بھی موجود دیکھے اور لگ بھگ بن بی بھاگ کے ٹیم وہ گانڈے ویدائک ڈاکٹر سرفراز احمد کے قائر کرتاؤں اور بن بی بھاگ کے اعلیٰ ادھکاریوں نے برچہ روپن کر شبہرم کیا اس توران مانو ایسا پرتی تھو رہا تھا کہ برچ لگانے کے پرتی سبھی لوگ پوری طرح چاگرک اور سردھا بھاو سے برچ لگانے کا شروعات کر دیا پتا جاتا ہے گانڈے ویدائک ڈاکٹر سرفراز احمد نے کہا کہ بینگاباد ون چھترے میں اسی ہزار پودھے لگائے جائیں گے زفلدار اور چھائے دار ہوں گے ادھر اس موقع پر گانڈے ویدائک ڈاکٹر سرفراز احمد سوہرم کرتے ہوئے کہا کہ ہر کسی کو برچ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو سدھواتا ورن مل سکے تاکہ کرونا بیسوک مہاماری کو لے کر جہاں گندگی تھی وہاں ادھیک لوگ مریش پائے گئے جہاں سدھواتا ورن تھا برچ تھے وہاں کم پائے گئے اس لیے پیڑ اوش لگائیں اور سبھی لگا کر اس پنہ ہی تکائری میں سبھی اپنی بھاگی داری بھی سنشت کریں اس طوران کافی سنخیہ میں لوگ موجود تھے وہیں بند بی بھاگ کے رینجر اجے کمار نے بھی سمبودھن میں کہا کہ برچ سبوں کو لگانا چاہیے اور بچانا بھی چاہیے بینگاباز سے جگنات پشاہد کی ریپورٹ لگانے کی ایک جنا سرکار کی ہے اور یہاں سے لے کر کے گنرو تک لگ بھاگ اور پلس کچھ موتی لے دامیں اسی ہزار نا اسی ہزار پیڑ لگائے جا رہا ہے اس میں کچھ پھلدار بھی ہے کچھ سائک بھی ہے مرنوید ایترہ کے پیڑ اور یہ بڑا ہویا گا تھا اس کا لاب سب لوگوں کو ملے گئی اسی ہزار سے اچھی ہو جنا ہے اور پریابرن کا بھی کافی اس نے بادلا ہوگا اس سے لاب ہوگا پریابرن کا اسی کا سوارم اس پرخند میں یا اس رینج بھی کہیے کھوٹتہ رینج سے پیڑ لگا گیا اس جلے میں لگ بھاگ کتنے لگا جلے میں قریبا تھارا لگ گریڈی جلے گریڈی جلے میں لگے گا اور لگ بھاگ کتنے سال لگیں گے اس کو بڑے ہونے میں بڑے ہونے میں ہم لوگ ہم نے 20 سال میں تیار ہونے 20 سال میں تیار ہونے اور اس کا جیسا کہ کہتے ہیں 80% جو ہے وہ پیل لگ جاتا ہے 20% کی ختم ہوتا ہے ختم ہوتا ہے یہ بہت اچھی ہوجنا ہے ہر لحاظ منوش کے لیے بھی بڑھن کے لیے بھی اور ٹکشن کے لیے بھی یہ بھی دیکھی ہائی ٹکشن بیار گیا ہے اس پر نیچے پیوڑ لے گا جو سو کافی ہیں ہر نیچے اچھو جو سو کافی ہیں جب تک پیوڑ بڑھ نہیں جاتا ہے یہ جہاں جہاں لگایا جا رہا سب لوگ ہماری بنتی ہے کہ اس کو رکشہ پر آتی ہے اس کی والیس پروس سے رہ گئے کہ اور اس کے پارٹمنٹ کی اس کے رکشہ پر دیں گے مان لیے باقی سب لوگ بھی اس کو پٹنے لگیں گے اپنے پڑھیں گے تو اس کے لائے آئیے جانو لاؤں راستہ جلواز ہوئے اس کا کوئی لائپ نہیں کیوں گے یہاں ٹھائی ڈبال لوگ ہمارا ڈیٹی نکھ میں کہ اس کے نیچے ہم لوگ پیڑ لگانے کے لیے اس کا سبارم کر رہے ہیں برسات کا سمیہ ہے گریڈی جلہ میں ہمارے لیوجین کی اور سے ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پودے لگائے جائیں گے اس میں دو رینج ہے ایک گریڈی رینج ہے ایک خرچوٹا رینج خرچوٹا رینج مستی ہزار ہے باقی گریڈی رینج سے لگے گا اس میں موقتہ ہم لوگ کو ایسے پودے لگانے ہیں جیسے کہ پود جس کا اونچائی نہیں ہوتا اڈوائر بھرائٹی کے چھوٹے پودے ہوں شریفہ ہے کاجو ہے تو یہ پریابرنگ میں سدھار بھی ہو اور ساتھ ساتھ کچھ لوگ کو پھولول بھی مل جائے یہ ہم لوگوں نے کوشش کر رہا ہے آوٹر سائیڈ میں سوٹا بڑا لگائیں گے جو ٹرنسن وارتہ جادہ دور ہے تو ہاں سوٹا سیسا مستن بھی کچھ لگائیں گے جہاں دیکھیں گے جگہ ویسا ہے تو کاش پر جاتی کے بھی کچھ پودے لگائے جائیں گے چھائیدار پودے لگائے جانے ہیں بیبھاگ کیوں سے لگانے کا پریاس کیا جا رہا ہے لیکن مین گرامینوں کا کرتب ہے کہ بچائیں ہمارا ایک بند اچھی ہوتا ہے اس کا کری کری 20 کلومیٹر 40 کلومیٹر کا ایک کریہ ہوتا ہے تو سمبھو نہیں ہے کہ ہر ایک جگہ رہ سکے تو مین گرامینوں کا جو آس پاس کے لوگ رہنے والے ہیں ان کے یہ دعویت بنتا ہے کہ اس کو بچائیں اور ایک ماتر بودھا ہی ایسا ہے پورے بیسو میں یا پریتھوی پر جو بھی کہیے جو اپنا بھوزن سم بناتا ہے باقی جتنے بھی پرانی ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے تر وہ سبھی پودے پر پرتکش یا پرتکش روپ سے جو بھاگ بھی ہے بھاگ جانوروں کو کھاتا ہے چھوٹے چھو ہیرن کو کھاتا ہے پودے کو کھاتا ہے تو پودہ نہیں رہے گا تو ہیرن نہیں رہے گا تو بھاگ نہیں رہے گا تو اس لئے باقی پودے سے ہم نہیں سمجھتا ہے اوکسیجن پودے سے ملتا ہے بارٹمان میں آپ اوکسیجن کے انپورٹنس آپ لوگ سمجھ گئے ہوگا کہ اوکسیجن کا انپورٹنس ہے بجار میں ازار روپے اڈرزازار کا پچیس ہزار تک کھیمت گئی ہے ایک ایک لاکھ روکے انپورٹنس کنے کی زیرورت نیوہیں ہیں ہم نے ساتھ ایسا وکریٹنس دیتا ہے کاربنڈا ایک سٹ جو بنتا ہے جو فیکٹری وغیرہ جو ریج ہو رہا ہے یا اور بھی گاڑی ہم چلا رہے ہیں یا اور جو لکڑی جلا رہے ہیں تو یہ کاربن ڈا ایک سائٹ کو سکتا ہے کاربن ڈا ایک سائٹ پتیاں سکتی ہیں اور نیچے سی جڑ سے پانی جاتا ہے کاربن ڈا ایک سائٹ اور جو پانی ہے وہ دونوں سے بلا کے یہ پناہ پوزن تیار کرتا ہے تو یہ ہی ایک ہے اس لئے بینہ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو خوشال بننا چاہتے ہیں تو بھولو بننا بہت ہی ضروری ہے ڈا اگر آپ کو ہمارا نیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو لگاتار خبروں کو دیکھنے واس سننے کے لئے بنے رہے بینوی سے اور دیکھتے رہے کب کہاں اور کیسے کیونکہ بینوی سچ ہے تو بھولے گا جے ہو جے ان ست میں جیتے وندے ماترہ